اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے کہ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جنگِ یرموک رات کا بیشتر حصہ تلاوت اور دوسرے دن کی جنگی تیاریوں میں گزرا دوسری طرف رومیوں کے سادارِ آزم مان نے جنگی کونسل کا اجلاس طلب کیا اور فیصلہ ہوا کہ صورت طلوع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے معان ایک ٹیلے پر دو ہزار آدمیوں کے محافظ دستوں کے ساتھ براجمان ہو گیا جنگ کا دوسرا دن تھا رومیوں نے این نمازِ فجر کے وقت حملہ کر دیا سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اس اچانک حملے سے بچاؤ کے لئے تیار تھے جب تک اسلامی لشکر اپنے مقام پر پہنچتا سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے پورے ماز پر رومیوں کو روکے رکھا رومی سالار کناتر نے پیدر پید تین حملے کیے مسلمانوں کی قوت مدافعہ ٹوٹ گئی کچھ مسلمان پڑاؤ کی طرف پسپا ہوئے یہ دیکھا سیدنا عمر بن آز رضی اللہ عنہ نے اپنے دو ہزار سواروں کے ساتھ رومیوں کے حملے کو روکنے کی کوشش کی بگر رومیوں کے انسانی سالاب قسم نے ان کے دو ہزار سالار بھی مقابلہ نہ کر سکے اور اپنے پڑاؤ کا رخ کیا مگر اسلامی عورتیں ڈنڈوں اور پتھروں سے لیس موجود تھی وہ چلا چلا کر کہنے لگیں ان پر اللہ کی لانت جو دشمنوں سے بھاگتے ہیں بعض عورتوں نے جھپٹ کر ان کے گھوڑوں کو اور ان کو ڈنڈوں سے پیٹا یہ اسلامی جنجو برداشت نہ کر سکے اور پلٹ کر سیدنا عمر بن آز رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو گئے اور جوابی حملہ کر کے رومی لچکر کو پسپا کر دیا رومیوں نے دوسرا حملہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دستے پر کیا اور ان کا دستہ بھی پسپائی پر مجبور ہو گیا مسلمانوں نے ڈٹ کر رومیوں پر حملہ کیا اب عورتیں بھی ان میں شامل تھی اس لڑائی میں دپہر ہو گئی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اپنے ایک دستے کو لے کر آگے بڑھے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے پہلے رومی سالار کناتر کے دستے پر حملہ کیا جو ہی میمنا کی حالت سمبلی آپ نے سیدنا زرار رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دیرجان کی فوج پر حملہ کر دے رومی پسپا ہونے لگے مگر سلاسل کی وجہ سے ان کی پسپائی کی رفتار نہائی سست تھی نیم برہنہ مرد کارزار سیدنا زرار رضی اللہ عنہ نے دیرجان کو ہلاک کر دیا سورج گروب ہونے سے پہلے رومی فوج پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی رات آئی تو گزشتہ رات کی طرح مسلمان عورتوں نے اپنے زخمیوں کو سنبھالا مجموعی طور پر مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے یہ دو دن مسلمانوں نے دفاعی جنگ لڑی رومیوں کے سالار آزم مان نے رات کچھ بے چینی سے گزاری